بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو کے پہلے پورشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دانت کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا سپورٹس انجری کی وجہ سے یا گھر میں کس طرح بچے رسا کھوتے ہیں اس کے دوران گر جائیں اس وجہ سے اگر دان جڑ سمیت مو سے باہر آ جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے منیج کرنا ہے وہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دانت کو آپ اسی طرح کراؤن پورشن سے پکڑ کر اپنے موں میں بھی لگا سکتے ہیں یا اپنے دانتوں اور اندر جو حصہ ہے گالوں کے درمیان میں وہاں پر پلیس کر کر بھی ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ سپیشل سٹوریج میڈیا ہوتے ہیں جو نیچرلی اویلیبل بھی ہیں اور سنثیٹک بھی ہیں جن میں رکھ کر آپ اس کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ٹو در ڈینٹیسٹ اب جو ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آپ ادھر گالوں کے اندر والے پورشن میں رکھ کے روٹ کو لے آئیں یا ڈائریکٹلی ساکٹ میں لے آئیں تو جو دانتوں کے اور گالوں کے درمیان میں پورشن ہے وہاں پر رکھنا وہ آئیڈیر ہے اس میں کوئی شوبہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر سلائیوہ ہے سلائیوہ ایسا میڈیا ہے جو کہ آدھے گھنٹے تک دانت کے جو روٹ کے رکھ گلت پیریڈانٹل لگمنٹ فائبر ہیں روٹ کے رکھ گلت ان کو وہ لائف دے سکتا ہے جب تک آپ دینٹسٹ کے پاس ہیں لیکن اس میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس میں یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران بچے اگر ہیں یا ویسے بھی آپ اس کو نگل سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسی ایریا ہے جہاں پر وہ سلپری ہے جہاں پر آپ اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر پائیں گے تو کریں ورنہ یہ تھوڑا سا ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو یہ ٹوپک ہے سیکنڈ پارٹ کا ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ کون کون سے سٹوریج میڈیا ہیں یا ٹرانسپورٹ میڈیا ہیں جس میں رہ کر ہم دانت کو لے کر آ سکتے ہیں جو موہ سے باہر نکل گیا جڑ سمیت تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک سپیشل میڈیا بنا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہینکس بیلنس سالٹ سلوشن یہ سپیشلی ہے مطلب میڈیکل سٹورز پر اویلیبل ہو سکتا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں لیکن پاکستان میں ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے ہر جگہ جہاں جہاں جیسے سپورٹس گراؤنڈز کے پاس یا سکولز میں یا یونیورسٹیز میں جیسا کہ ویسٹ میں کیا ہے کہ وہاں پر جو فرسٹ ایڈ باکسز ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر سپورٹس گراؤنڈز کے ایریا میں وہاں پر اس میڈیا کو سپیشلی انہوں نے فرسٹ ایڈ باکس میں پلیس کیا ہوتا ہے تاکہ اگر ایسی کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس میں ٹرانسپورٹ کیا جا سکے تو یہ میڈیا سپیشلی فرمولیٹیڈ ہے یہ تقریبا 48 گھنٹے تک مطلب کہ دو دن تک اگر آپ اس میں رکھ دیں نااند کو تو یہ جو روٹ کے ایردگیرد جڑ کے ایردگیرد پر ایرنٹل لگمنٹ فائبرز میں نے آپ کو پتایا ہے دھاگانوما جو کہ ہڈی سے اٹیج کرتے ہیں تو یہ ان کو لائف دے سکتا ہے اور ان کی ویابیلیٹی جیسے کہیں گے مطلب کہ اس میں کپیسٹی رکھے گا کہ وہ دوبارہ سے اندر موں میں جا کے دانت جڑ سکتا ہے تو ایک تو یہ میڈیا ہو گیا دوسرا میڈیا کیا ہے وہ ہے ریڈی لی اویلیبل ہمارے پاس ہے ہر جگہ موجود ہے جیسے کہ گھر میں یا ایوین کے سٹورز پر اویلیبل ہے وہ ہے دودھ تھنڈا دودھ مطلب کولڈ میلک جیسا میڈیا ہے کہ اگر آپ کولڈ میلک میں یا تھنڈے دودھ کے اندر دانت کو رکھ کر دو سے چھے گھنٹے تقریبا وہ ان فائیبر کی حفاظت کر سکتا ہے ان کو لائف دے سکتا ہے اور آپ دوکٹر کے پاس آئیں گے اور دوبارہ سے آپ کا دانت بغیر کسی محنت کے بچ سکتا ہے اگر ایسے مو سے باہر آگیا تو دوکٹر اس کے اپنی محنت کرتا ہے وہ ان کا اپنا پروسیجر ہے وہ ہم کوشش کریں کہ اس کے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے اپر بھی گائیڈ کریں گے پہلا میڈیا ہو گیا ہنکس بیلنس سولیشن دوسرا آگیا کول ملک یہ دو بہت اچھے میڈیا ہیں اس کے علاوہ ثرد کیا سکتا ہے وہ سلائیوہ ایک تو ہم نے دانت اندر رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی کنٹینر میں کسی بھی کسی کسی جگہ سلائن کسی جگہ ساکتے ہیں کسی جگہ ساکتے ہیں ساکتے ہیں کسی کلیاں کسی بھی کسی بھی بیٹیر یہ میڈیا تقریباً 20 سے تک فائبر انکو انکو سروایو کرنے اور انکو سروایو کرنے میں بینیفیشل ہے ٹھیک ہے یہ میڈیا اس کے علاوہ کون کونسی میڈیا ہو سکتے ہیں کوکونٹ وارٹر مل جاتا ہے جو ناریل کا پانی ہے وہ بھی ایک ایسا میڈیا ہے جس کے اندر نیوٹرینٹس ہیں جس میں وائٹمنز ہیں تو وہ بھی ہیلپفل ہو سکتا ہے ایسے ٹوت کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ڈینٹیسٹ کے پاس اس کے علاوہ کانٹیک لینزز ہیں کانٹیک لینزز کانٹیک لینزز جو سلوشن ہوتی ہے اس میں بھی ایسے چیزیں ہیں جو کہ دانت کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ایگ وائٹ انڈے کا جو سفیدی کا حصہ ہے وہ بھی ہیلپفل ہے کہ اس میں دانت رکھ کر آپ لے کر آئیں تو وہ بھی اس کو سروایو کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سے موجود ہیں یہ بہت سے مجد ہے بہت سے مجد ہے میڈی کچھ تم어가ستے ہیں لیکن وہ اس کے لئے پریکٹیکل نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کو آپ پہل کر سکتا ہے اور ہمارے ذہن میں کسی بات بھی لگ سکتی ہے تو یہ جو پانچھانی میڈیا میں آپ کو آپ کہ یہاتے ہیں یہ ریڈلی آنے والی بھی ہیں یہ پریکٹیکل بھی ہیں آپ ان کو دانتوں کو رکھ کر دکٹر کے پاس پاس دکٹر میں دکٹر آپ کے پاس اس کے ایرد گرید وائرنگ کر سکتے ہیں تاکہ وہ موو نہ کریں اور اگر آپ اس میں کوئی ضرورت محسوس ان کو ہوتی ہے کہ وہ روٹ کنال ٹریٹمنٹ اس میں کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو ایڈوائز کریں گے تو آپ نے خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے ایرد گرید لوگوں کو سب کو اویرنس دینی ہے کہ وہ اگر ان کا دان سودانہ سانسا اس طرح مو سے باہر آ کر گر جاتا ہے تو اس کو اس طرح موڑی میں رہ کر ڈاکٹر کے پاس لئے آئیں دانتیں اکثر گر جاتے ہیں بچے گر جاتے ہیں تو دانت کمپلیٹلی باہر بھی گر سکتا ہے یا اس کا اوپر کچھ پورشن بھی چپ ہو سکتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ایرد گرید کہ آدھا دان ٹوٹ گیا تو اس کی مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے اگر وہ حصہ جو دانت کا ٹوٹ کے گر گیا اگر وہ حصہ اٹھا کر لے آئیں تو ڈاکٹر وہ حصہ بھی دوبارہ وہاں پر لگا سکتے ہیں پورشن بھی دانت کا دوبارہ سے فکس ہو سکتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھے گا ہم اس کے اوپر بھی ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے آپ کو گائیڈ کریں گے اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر رہے ہیں اگر وہ حصہ گم ہو گیا تو پھر اس کے اوپر ہم وائٹ کلر کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کس طرح سے کرنا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو اس کو لائک کیجئے گا اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو اور کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے کوئی قویری آپ کے ذہن میں ہے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ